اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپڑے کارنے والے سادرنسا ماسٹر جی کے ہاتھ کپڑے کارتے کارتے نہتے انسانوں کو کارنے کے عادی کیسے ہو گئے یہ بوپال کے اس ماسٹر جی کی کہانی ہے جو اپنے کسٹمر کے قط پر نظر دوڑا کر ان کا ناب بتایا کرتے تھے کسی اور کی نہیں بوپال کے آدیش خمارہ کی بات کر رہے ہیں بوپال کا رہنے والا آدیش خمارہ بھی ایک نورمل زندگی جی رہا تھا مگر صرف سن 2007 تک ماسٹر جی کے نام سے مشہور اس درجی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تب شروع ہوئے جب ان کے پتا گلاب چند انڈیا نام فور سے ریٹائر ہو گئے گلاب چند رویے کے اعتبار سے کافی سخت انسان تھے وہ اپنے بیٹے یعنی آدیش روف ماسٹر جی پر اس کا عمر کا بغیر لحاظ کیے ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے اپنے والد کے اس سخت رویے سے تنگ آ کر آدیش نے بوپال چھوٹنے کا فیصلہ کیا سن 2005 میں یہ آدیش اپنی نئی زندگی کی شروعات کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو بوپال چھوڑ کر مہاراشترا چلا گیا بدقسمتی سے ان کے ہاتھ اور ناپ کا جادو اس نئے شہر کے باسیوں پر نہ چل سکا یہ سن 2007 تھا جب آدیش نے جرم کی دنیا میں پہلا قدم رکھا آدیش نے ایک عام ناگرک کے سر پر پتھر دے مارا اس جرم کے پاداش میں انہیں چند ہفتے جیل میں کارنا پڑا شاید یہی ان کی زندگی کے وہ چند ہفتے تھے جنہوں نے ان کی زندگی کے بقیہ سالوں کے بارے میں تیک کرنا تھا جیل میں ان کی ملاقات کچھ ایسے مجرموں سے ہوئی جو کی ٹرک ڈرائیوروں کو لوٹتے تھے آدیش جو کی پہلے سے اپنی فن سے نراشات ہے ڈرائیوروں کو لوٹنا ان کے لئے ایک آسان کمائی کا ذریعہ بنا اس آسان کمائی کے لالش میں وہ اس جرم کے دلدل میں فنستا گیا جرم ایک ایسا راستہ ہے جس کے ایک سرے پر موت اور دوسرے پر جیل کی سلاکھیں ہیں اس جرم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد آدیش کا بھی جیل آنا جانا رہا اور اسی دوران وہ یہ بھی سکھتا رہا کی تھانوں اور عدالتوں میں کیس کو کیسے ہنڈل کیا جاتا ہے کیا کیا گلتیاں کیس کو کنزور اور مضبوط بنا دیتی ہیں آدیش جتنی دفعہ بھی پکڑا گیا پولیس اسے ایک معمولی سا آروپی سمجھ رہی تھی اس دوران آدیش نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر کائٹ ٹرک لوٹ لیے آدیش ایک درزی سے ایک صفاق قاتل بن گئے تھے صفاق اس حد تک کی ٹرک ڈرائیور اور ٹرک کلینر کو ٹرک کے پہیوں کے تلے رون دیتے تھے سن دوہزار ساتھ میں آدیش نے گینگ میں کام کرنے کا رسک بانتے ہوئے خود کو گینگ سے الگ کر دیا اور اپنے ایک نئے ساتھی کے ساتھ ہائی ویس پر آنے والے خالی ٹرکوں کو ڈرائیوروں سے وہ پہلے ٹرک ڈرائیوروں سے دوستی کرتے تھے پھر ان کو نشاہ آور چیزیں کھلا کر بے ہوشی کے عالم میں مار دیتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا مگر تب تک جب تک آدیش کا ساتھی کسی اور جرم میں گرفتار نہ ہوا آدیش کے اس گرفتار ساتھیدار نے آدیش کی کہانی پولیس کو سنائی تو پولیس نے اسے ایک ڈابے سے گرفتار کیا آج کل آدیش جیل میں ہے اس پر تقریباً تین تیس بے گنار ڈرک ڈرائیوروں کو قتل کرنے کا کیس چل رہا ہے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو